اور تیسری حدیث ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ مکر اور فریب کے سال قریب ہیں یہ روایت ہے سعیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمایا قریب ہیں وہ مکر اور فریب کے سال جو لوگوں پر آئیں گے ان میں جھوٹے کو سچا کریں گے اور سچے کو جھوٹا اور چور کو ایماندار اور ایماندار کو چور اور کمینہ جس کے لئے آپ نے الفاظ استعمال کیے روائی بیزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روائی بیزہ اس زمانے میں بات کرے گا وہ بادشاہ کا مشیر اور حاکم ہوگا لوگوں نے عرص کیا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے روائی بیزہ کیا ہے آپ نے فرمایا حقیر اور کمینہ آدمی وہ لوگوں کے عام انتظام میں دخل دے گا یہ ابن ماجہ کی چار ہزار چھتیس نمبر روایت ہے اور اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ کمینے لوگ حکومت تک پہنچ جائیں گے یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے اور لوگوں کے عام انتظامات میں دخل دیں گے میں خاص طور پر اس وقت پہ جو چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ ایسے زمانے میں ہم پیدا ہوئے جہاں لوگوں کی یہ خواہش نہیں ہے حکومت نیک لوگوں کو ملے ہر ایک کے ذہن میں یہ ہے کہ سیاست اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے اور سیاست اور حکومتی معاملات ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دینے چاہیے جو اپنی چالوں کے ساتھ اس جیسے کو جاری رکھ سکتے ہوں وہ ایکس وائے زی کسی کی بھی حکومت ہو میں جنرلی ایک اصولی بات جو مسلمان امت کے حوالے سے ان کے ذہنوں میں ہے یہ بات سامنے رکھنا چاہتی ہوں آپ کو جانرلی سامنے رکھنا چانے رکھنا چاہتین سامنے رکھنا چاہتی ہوں جیسے کو جانرلی لینے دیکھر ملیک کے اچھے دیکھر لینے ڈیر صاحب یا